پندرہ آگس انیس سو سیتالیس کے پہلے بھارت پر انگریزوں کا شاسن تھا دوسرے شبدوں میں بھارت انگریزوں کو غلام تھا ہم آج جس بھارت میں پوری آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں ایسا بھارت بننے کے بیجے بہت لمبی قانی ہے اب اس آزادی لڑائی میں کچھ لوگ بھارت میں رہ کر انگریزوں سے مخابلہ کر رہے تھے تو کچھ لوگ ودیشوں میں رہ کر اور ایسا ایک آندولن تھا گدر اکیس وروری انیس سو پندرہ کو بھارت میں گدر آندولن کی تاریخ تحقی گئی تھی لیکن یہ آندولن دغابازی کی وجہ سے خامیاب نہیں ہو پایا سولہ نیمبر انیس سو پندرہ کو لاہور جیل میں کرتار سینگ سرابا کے ساتھ چھے گرانتکاریوں کو فانسی دی گئی تھی کون تھے گدر آندولن کے مکھے گرانتکاری کس دیکھری تھی گدر آندولن میں دغابازی آئی آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کنا پیل آئیکن دبارا نہ پھولیں تاکہ ہمارے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائے اپریل انیس انیس میں جلیہ والا باغ جنرل ڈائر کی آرڈر پر خون سے لال ہو چکیا تھا اور اس گھٹنا میں سینکڑوں موتیں ہوئی تھی بھگت سینگھ تب بارہ سال کے بھی نہیں ہوئے تھے پجاوا کمیز پہنے بھگت سینگھ جلیہ والا باغ پہنچے تھے ان کی جیب میں ایک چھوٹا سا بوتل لما گلاس تھا اور انہیں نکیلے پتھر سے خود کر خون سے سنی مٹھی اٹھائی اور اسے بوتل میں بھر دیا پھر گھر پر بنا کسی کو بتائے وہ امریسر چلے گئے آپ کو بتا دے کہ وہاں ان کی بہن کا گھر تھا اور انہیں اپنی بہن کو خون کی مٹھی سے بڑا گلاس دکھایا اور چلیاں باغ بالا باغ کا پورا قصہ بتا ڈالا وہ کچھ پھول بھی لے کر آئے گلاس کے چار اور سجا دیئے اب اس کے ٹھیک دس سال بعد اپریل انیس تون تیس میں دلی اسیمبلی میں بھر پھیکنے کے بعد بھگت سینگھ کو گرفتار کیا جاتا ہے تب بھگت سینگھ کے جیب سے جو چیزیں برامد ہوتی ہیں اس میں ایک تصویر بھی تھی اور دوستوں یہ تصویر کرتار سینگھ سرابہ کی تھی بھگت ماں کو سرابہ کی فوٹو دکھا کر کہتے تھے کہ یہ میرے گروہ ہے آئے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کرتار سینگھ سرابہ کے بارے میں جنہیں چھے اور گرانتیکاریوں کے ساتھ فانسی دی گئی تھی کیانیڈا امریکہ کے بھارتیوں نے بنائی تھی گدر پارٹی پہلے وشیود کی سمیں گدر آندولن کو کرانتیکاریوں نے مجبوطی سے انجام دینے کے تیاری کی تھی 21 فروری 1915 کو چھاونیوں میں ودرو کی تیاری کر لی گئی تھی اور اب سب نے فیرانے کے لیے دھج بھی تیار کر لیا تھا جب دیش انگریزوں کو غلام تھا تب کیانیڈا اور امریکہ میں رہ رہے بھارتیوں نے سو برس پہلے گردر پارٹی برائی تھی اس کا مقصد تھا بھارت کی سرجمی سے باہر رہ رہے بھارتیوں کی مدد سے دیش کو آزاد کرانا گدر پارٹی نے گدر نام کا ایک سماچار پتریاری کی نیوز پیپر بھی نکالا تھا اور انگریزوں نے کئی جہازوں میں مائیگرینٹ بھارتیوں کو بھارت روانہ کیا آپ کو دادے کے سال 1915 میں گدر پارٹی کی کرانتیکاریوں نے اتر بھارت کی سبی سینک چھاونیوں میں آزادی کا شنگھنات کرنے کی یوجنا تیار کر لی تھی حالانکہ یوجنا سفل نہیں ہو سکی لیکن گدر پارٹی کی کوشش بھارت کی آزادی کے آندولن کا ایک سوڑنیم دھراتل ہے ہمیں بتائیں کہ شاید ہی آپ میں سے کسی کو اس آندولن کے بارے پتا ہوگا اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھارت کے اتحاس میں گدر آندولن کے جعبازوں کو صحیح ستھان یا صحیح نام نہیں ملا ہے تو شاید ہی خورت نہ ہو کہ آپ کو اس آندولن کے بارے پتا ہے ہمیں کومنٹ کر کے سروع بتائیں گا گدر آندولن کی تاریخ اگر ہم آپ سے کہیں کہ بھارت کے اتحاس میں اکیس فروڑی انیس سو پندرہ کا وہی مہتو ہے جو اکتیس مائی اٹھارہ سو ستاون کا ہے تو شاید یہ اخرت نہ ہو آزادی کے پہلے آندولن میں اکتیس مائی کرانتی کے ادھگوش کی تاریخ تھی اور سال انیس سو پندرہ میں اکیس فروڑی کرانتی کی تاریخ تائکی گئی پر شاید بھگوان کی اور کوئی منظوری تھی کیونکہ تربھاگ انہیں بھارت کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا دوشت انگریزوں نے کسی طرح اپنے ایک جاسوس کرپال سنگھ کو گدر پارٹی مقصا دیا تھا اور اس نے پوری کی پوری یوجنا گراز انگریزوں کے سامنے جا کر کھول دیا تھا کرانتی کاریوں کو بھی کرپال سنگھ پر شک ہو گیا تھا اس لئے کرانتی کی تاریخ انیس فروری کر دی گئی تھی اب کرپال سنگھ کو نظر بند کر دیا گیا لیکن اس کی چالاکھی سے انیس فروری کا رہسی بھی انگریزوں کے سامنے کھول دیا تھا اب یہ پورا مشن سیکرٹ نہیں رہ گیا تھا جانکاری لیکھ ہونے سے بے خبر کرتار سنگھ ستر اسی ہتیار بند ساتھیوں کے ساتھ فیروس پر ملٹری کینٹ کیور بڑے تھے اور یہاں انہیں سینکوں کے ساتھ جڑنا تھا علاقے وشواز گھات کی وجہ سے اٹھارہ فروری کی رات ہی بھارتی سہرکوں کے ہتیار لے لیا گئے تھے پوری کی پوری تیاری دھراشائی ہو چکی تھی کئی گرفتار ہوئے دیش درو کا کیس چلا کئیوں کی فانسی ہوئی اٹھائیس مارچ انیس سو پندرہ کو گرفتار ہوئے تھے کرتار سنگھ سرابھا تو دوستو کرتار سنگھ ہرنام سنگھ اور تندیلت اور چگت سنگھ فرار ہو گئے تھے اور یہ فرار ہونے کے بعد مچھنی پہنچے تھے آپ کو بتا دے کہ افغانستان کے پاس کی ایک جگہ تھی راس بہاری بوس نے انہیں سلا دی تھی کہ وہ کابل چلے جائے اور اس سلا کو مان کر کرتار سنگھ کابل کی اور چل بھی دیے لیکن وزیر آباد پہنچنے پر انہیں کچھ خیال آیا یہاں کرتار سنگھ کے اندر ایک وچار آیا کہ اگر وہ بھاگ گئے تو بھگوڑے کہے جائیں گے اب انہوں نے اپنے خدب واپس رموڑ لیے تھے اٹھائیس مارچ انیس سو پندرہ کو سرگودہ کے پاس انہیں گرفتار کر لیا گیا آپ کو بتا دے کہ رسلدار گندھا سنگھ نے ان کی مخبری کر دی تھی اب یہاں سے انہیں سینٹرل جیل لاہور لے جایا گیا تھا اور ان پر دیش درو کا مقدمہ چلایا گیا مست مولا کرتار سنگھ کو اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ عدالت میں جرم سویکار کر لینے کا مطلب ہے مقدمے کا اور بگڑ جانا لیکن ہمارے مست مولا کرتار سنگھ نے بہادری سے بھرا بیان دیا تھا انہوں نے قدر آندولن میں اپنی بھاگی داری کے بات سویکار کر لی تھی اور یہ بھی کہا کہ وہ بریٹش شرکار کے فیصلے پر بھروسہ ہے میں جانتا ہوں کہ جرم کے اقبال کے دو ہی نتیجے ہیں کالا پانی یا پھر فانسی جج کو اس بیان کے انجام کا پتا تھا جج نے کہا کہ وہ اپنے اس بیان پر وچار کرنے کے لیے ایک دن کا وقت لیں لیکن کرتار سنگھ ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے لاہور شڑی انتر کیس میں کل 61 لوگوں پر مقدمہ چلا تھا جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کرتار سنگھ نے امریکہ ہندوستان کے راستوں میں کوئی جگہ کوئی افسر نہیں چھوڑا جہاں شڑی انتر یوجناہ نہ پھیلائی ہو اسی لیے ان 61 لوگوں میں کرتار سنگھ سب سے بہتپور ہے جسے اپنے کیے پر گرب ہے کرتار سنگھ سرابا کا وزن 10 پونٹ بڑھ گیا تھا دوستہ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جہاں جیل میں لوگوں کا وزن کم ہو جاتا ہے وہیں فانسی کی سزا کی خوشنا سے فانسی ہونے تک کی عوضی میں کرتار سنگھ کا وزن 10 پونٹ بڑھ گیا تھا آپ کو بتا دے کہ کرتار سنگھ اپنے بیان پر اڈک رہے تھے اور انہیں کہا ماتر بھومی کے رکشہ کے لیے دیا گیا کوئی بھی بلیدان بڑھا نہیں ہے اور اس کے بعد کرتار سنگھ سرابا کو فانسی کی سزا دی گئی فانسی سے دو دن پہلے ان کے دادا ان سے ملنے آئے تھے آپ کو بتا دے کہ کرتار سنگھ کے دادا نے انہیں پال پوس کر بڑھا کیا تھا دادا نے سرابا سے کہا کہ ہمارے کئی رشتدار ہیجا اور پلیک سے مر چکے ہیں آپ بتائیں کون سی موز زیادہ اچھی ہے مہینو اب اسطر پر رہ کر کشتکاری موت یا کسی اور طرح سے جیسے اس طرح اب دیکھتے ہی دیکھتے سولہ نمیمبر کو فانسی کی کھڑی بھی آ گئی تھی دوستو چھانسی کے پرمانند ان کے بغل والی کوٹری میں بن تھے تب پرمانند نے بتایا تھا کہ کرتار سنگھ سرابا فانسی سے پہلے دیش بھکتی سے بھری کبیتائیں لکھ رہے تھے فانسی کی تکتے پر کھڑے ہو کر انہوں نے فندے کو چوما اور زور سے وندے باترم کا نارہ لگایا تھا سولہ نمیمبر 1915 کو لاہور جیل بھکل سات کرانتی کاریوں کو فانسی دی گئی تھی اس میں لودھیانہ کے سرابا کے رہنے والے کرتار سنگھ سرابا کے علاوہ مہاراشت کی پونے میں تالے گاؤں کے وشنو گڑیش پنگلے امریسر کے سور سنگھ جگت سنگھ سیال کوٹ کے بھٹی گرائیہ کے ہرنام سنگھ امریسر کے گلوانی کے سرین سنگھ امریسر کے گلوانی کے بکشیش سنگھ امریسر کے گلوانی کے اشر سنگھ تھے دوستو پتہ نہیں کتنے انگندت لوگوں نے ہمارے آج کے لیے اپنے آپ کو انسانسار سے ودا کر دیا آئیے باترہ کے لوگ آج بھی انہیں یاد رہی کر پا رہے ہیں کچھ لوگ اس بیش قیمتی ستنتہ کا استعمال تسکری میں کچھ لوگ رنگداری میں تو کچھ لوگ مافیا بننے میں تو کچھ لوگ دوسرے انہیومین ایکٹس کو کرنے میں کر رہے ہیں وہ کہتے رہا مفت کی ملی چیز کی قدر آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہے غلام بھارت مادہ کو آزاد کرانے کے لیے لوگ کیا کیا اور کس طرح سے کام کر رہے تھے بتانے کی ضرور نہیں ہے صرف اتنا جان لیجئے کہ اس سمیں ستنترتہ سب سے پیاری چیز تھی اور اس کے لیے سب سے ضروری پلیدان جو تھا وہ تھا جان کا جو کہ ہمارے سینانی خوشی خوشی اپنے بطن پر نیو چھاور کر دیتے تھے تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی امید آپ کو آج کیسے ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو سلائک کریں اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو جانے سے پہلے اسے سبسکرائب کرنا بھی نہ پھولیں